نمشہ دوستو میں انکوش رپتائی پر فیزز وغط کرتا ہوں آپ کا میری ایٹو چانل ہوم فائی انڈیا میں آج میں آگیا ہوں پھر سے روہینی کے سیکٹر 26 میں جس کا دوسرا نام دوارکاتیش انکلیو ہے یہاں پر میں آپ کے لئے لائے ہوں آج ایک سواسو گج کا برانڈ نیو بیلڈر فلور اور یہ جو سواسو گج کا فلور ہے یہ بنا ہوا ہے پچاس میٹر کے جوڑے پلوٹ کے اوپر تو یہ بلکل سکوائر شیپ میں بنتا ہے اگر میں اس کے سائز کی بات کروں تو دس میٹر بائی دس میٹر کا اس کا سائز ہوتا ہے یہ پچاس میٹر کے جوڑے نہ صرف کچھ ہی پلوٹس ہیں سیکٹر میں سیکٹر 26 میں اور ان کا اگر میں پرائز بتاؤں تو اس میں میں پاس دو فلور کی یونٹ اویلیبل ہے اپر گراؤنڈ فلور اور فرس فلور اپر گراؤنڈ فلور اور فرس فلور دونوں کا بیلڈر کا آسکنگ پرائز ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے جو کی تھوڑا سا نیکوشیبل ہے اور یہاں پہ ٹاٹا پاور کا بزلی کا کنیکشن مل جائے گا آئی جیل کا گیس پائپلن کا کنیکشن مل جائے گا دلی جلوڑ کا واٹر پائپلن کا مل جائے گا پلس آپ کو سمڑ سیگل کا بھی کنیکشن یہاں پہ مل جاتا ہے بہت ایسلی دوار کا دیش انکلیو ہے بہت پریمیم انکلیو میں سے آتا ہے بہت ایک ہی راستہ ہے وہی سے ہم انٹر کرتے ہیں وہی سے اگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ کارڈز اپنی 24 آر سروز دیتے ہیں اور یہ جو میرا فلور ہے یا یہ جو میرا پلوٹ ہے یہ بالکل پارک فیسنگ ہے پارک کے سامنے لگتا ہے اور اس کے آگے 12 میٹر چوڑی روڈ بھی لگتی ہے تو یہ بہت اچھی لوکیشن میں ہیں بہت پرائم لوکیشن میں ہیں آپ کو اگر یہ فلور پرچیز کرنا ہے یا وزٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر میرا نمبر آرہا ہے اس نمبر پہ کال کر کے میں اسے بات کیجئے اور یہاں پہ آکے اپنا یہ فلور پرچیز کیجئے تو آئیے اپنے فلور کے اندر چلتے ہیں تو یہ آگا ہے ہمارے فلور پہ let's enter this is the first look of our floor تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا لیائر بتاتا ہوں جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں یہ drawing room ہے drawing room front side میں آتا ہے اور ادھر سے میں نے انٹر کیا تھا یہ first bedroom ہے یہ common washroom سامنے کچن دکھ رہی ہے آپ کو ادھر second bedroom ہے اس bedroom کے ساتھ میں attach washroom ہے اور اس طرف third bedroom ہے اس bedroom کے ساتھ بھی ہمیں attach washroom ملتا ہے اور یہ ہمارے lobby space ہے نیچے پورے میں italian marble ہے اوپر fall ceiling ہے ساتھ میں led lights ہیں یہ focus lights لگائی ہوئی ہیں بلڈر نے focus lights لگی ہوئی ہیں اس میں سارے میں اور سامنے ہی ادھر ہمارے پاس LCD panel ہے اس gate سے ہم نے انٹر کیا تھا یہ LCD panel یہاں پہ آپ اپنا sofa لگا سکتے ہیں L shape کا اور اس طرف آپ اپنی dining table لگا سکتے ہیں بہت اچھا بہت huge floor ہے proper square shape میں ہے اور سامنے یہ u pvc کی windows ہیں اور یہ اس کی balcony یہ ہمارا third bedroom کے ساتھ attach ہے ادھر آپ washing کر سکتے ہیں washing area اس کو بنا سکتے ہیں یہ سامنے کا view ہے park facing ہے سامنے 12 میٹر کی road ہے اس کے آگے اچھا کھلا area ہے کھلا ventilation ہے اس کے اندر تو اب واپس اندر آگئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا first bedroom دکھاتا ہوں first bedroom کے ساتھ میں یہ attach washroom ہے جو کی ہمارا common washroom میں بھی use ہو سکتا ہے بیچ میں ہمارے پاس commode آ جائے گا یہاں پہ wash person آ جائے گا وہ دھر نہانے کے لیے space ہے اس کو آپ partition کر کے divide بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا first bedroom دیکھیں huge size کا bedroom ہے بیچ میں ہمارے پاس bed لگانے کے لیے space ہے یہاں پہ vanities دی ہوئی ہیں یہاں پر cupboard بنائی ہوئی ہے دونوں سائٹ میں cupboard ہے اور سامنے LCD panel ہے اوپر شوکیس رکھنے کے لیے کچھ سامان ہے ادھر ventilation کے لیے shaft ہے اس میں اور اس سے اندر واپس آئیں گے تو ملکل سامنے ہمارے پاس یہ kitchen آ جاتی ہے ہماری kitchen میں پہلے ہم یہاں پہ کچھ وہ لگا سکتے ہیں اپنا کچھ plants رکھ سکتے ہیں یا showcase کے لیے لگا سکتے ہیں یہ وہ space دی ہوئی ہے ساتھ میں pantry ہے ادھر fridge رکھنے کے لیے space ہے اوپر پورے میں white marble لگا ہوا ہے بہت elegant white marble ہے اور اوپر cabinets ہیں یہ اس کی pantry ہو جائے گی دیکھیں کتنی اچھی pantry لگائی ہوئی ہیں glass partition کی pantryز ہیں اور ادھر double sink کا wash piston ہے اور ملاب براؤن اور white کلر کا ٹون دیا ہوا ہے اور rose gold کلر کے اس کے سارے handles ہیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے بہت elegant kitchen لگ رہی ہے اس کے جس ساتھ میں ہمارے پاس second bedroom this is our second bedroom this is the space بیچ میں یہاں پہ bed لگانے کے لیے space ہے یہ ہماری wardrobe ہو گئی wardrobe بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں wardrobe کے اندر بھی کافی اچھی سلمائکہ لگائی ہوئی ہے کافی اچھے color کی سلمائکہ لگائی ہوئی ہے filter نے ملک کام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کام میں بہت premium work ملے گا آپ کو یہ دوار کا دیش enclave ہے یہاں پہ work کی کوئی کمی نہیں ہے سامنے یہ LCD panel ہے اور یہ اس room کا attach washroom اس میں بھی باتنگ کے لیے الگ سے space ہے بیچ میں کموڈ آ جائے گا یہاں پہ ہمارا یہ wash person آ جائے گا ابھی بلکل brand new ہے تو اس کے اندر sanitary کا کام نہیں ہوا لیکن jaguar کی sanitary آپ کو ملے گی اس کے اندر تو یہ ہمارا third bedroom کا third washroom ہو گیا جو bedroom میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اور اس میں بھی same ویسے ہی ہے اور this is a third bedroom یہ آگے window ہے اس میں bedroom میں UPVC کا سارا کام کیا ہوا ہے پورے گھر میں front side میں اور یہ اس room کی المیرہ ہو گئی floor to ceiling کی پوری المیرہ بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا LCD panel اور سامنے یہ balcony تو یہ ہے سواسو گچ کا sector 26 دوار کا دیش enclave pocket A کے اندر اگر آپ کو یہ floor purchase کرنا ہے یا visit کرنا ہے تو اوپر میرا number آ رہا ہے اس number پہ call کر کے میں اسے بات کیجئے اور یہاں پہ آکے visit کیجئے تب تک کے لیے نمشکار